موسیقی اسلام علیکم ویوورٹس ویلکم ٹو اکساس ڈائننگ مینیو آج کی ریسپی جاننے سے پہلے بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آپ لوگ سمجھ تو گھر ہوں گے آج میں کیا بنا رہی ہوں لازانیا تو دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کیا انگریڈینٹس یوز کریں گے سب سے پہلے یہاں لازانیا سٹرپس لینی میں نے جن کو باول کر لیا ہے باول کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ یہاں میں نے لیا ہے وائٹ ساوز تو دیکھتے ہیں اس قرپ کے اندر میں نے وائٹ ساوز کیسے پیپیر کیا ہے تو فرنڈز یہاں ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ ساوز وائٹ ساوز بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ میں شو کروا دیتی ہوں یہاں ون کپ ملک لیا ہے مطلب دودھ یہاں میں نے ہاف کپ آل پرپس فلاہر لیا ہے مطلب میہدہ ٹو ٹیبل اسپون آئل لیا ہے آپ لوگ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل اسپون وائٹ پیپر لیا ہے ون ٹی اسپون سوڈ لیا ہے تو اس کا میتھڈ چیک کرتے ہیں کس طریقے سے ہم بنائیں گے وائٹ ساوز تو سب سے پہلے یہاں میں آئل لے رہی ہوں آئل دال دیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل اسپون کے قریب آئل دالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر دالیں گے میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم زیادہ نہیں دالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اسی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ملک آئٹ کریں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ کوئی لمس نہ بنے رہے ہیں ایزیلی اس کو مکس کریں گے اب اس کی کنسنسٹنسی ہارڈ ہو گئی ہے تو دوبارہ ملک دالیں گے اس کے اندر اس کو ہمیں رنی بیٹر تیار کرنا ہے اس کو ہمیں بلکل رنی رکھنا ہے اب اس کے اندر ہم یہ وائٹ پیپر دال دیں گے اور تھوڑا سا سالٹ اب اس کو مکس کریں گے اس کی کنسسٹنسی ابھی بھی ہارڈ ہے ہم اس کو اور لکویڈ کریں گے ملک آئٹ کریں گے اس میں ملک آئٹ کریں گے دیکھیں گے اس میں لمز نہ رہے بس اس طریقے کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں آپ اس کو دیکھ لیں نہ تو یہ بلکل رنی ہے ایک دم اور نہ ہی بہت ہارڈ ہے زیادہ بلکل اس طریقے کا ہے اور اب ہم اپنے سٹوف بل کر دیں گے اور اس کو دار لیں گے تو یہ ہے چکن اس کلپ کے اندر دیکھ لیں آپ لوگ میں نے یہ چکن کس طریقے سے پرپیر کیا ہے تو فرینڈز اب ہم یہاں پر بنا رہے ہیں چکن چکن بنانے کے لئے جو انگیڈنس میں یوز کرتی ہوں وہ میں شو کروا دیتی ہوں دو کپ کے قریب میں نے چکن لی ہے نہ تو یہ بلکل کیما ہے نہ ہی یہ بڑی بڑی بوڑی ہیں اس طریقے سے یہ چکن لی ہے اب یہاں اس پائسز شو کروا دیتی ہوں میں نے دیر شملا میٹس لیا یعنی کیپسکم وائٹ اینڈ بلیک پیپر لیا ہے دونوں کو مکس کر لیا ہے ہاف ایف ٹی سپون یہاں سالٹ لیا ہے چلی فلاسک لیا ہے ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون میں نے تکہ مسالہ لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو نہ لیں جس پور فلیور اور ہاف ٹومیٹو لیا ہے یہاں میں نے ٹیماٹر اس کو کیوپ فرم میں کٹ کر لیا ہے یہاں میں نے کیچپ لی ہے ہاف کپ کے قریب کیچپ اور چلی ساوس مکس لیا ہے اور یہاں میں نے لسن ادرک کا پیس لیا ہے دو سے تین ٹی بل سپون تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے میتھڑ کیس طریقے سے ہم چکن ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے پیل لے لیا ہے پیل لینے کے بعد یہاں میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئل دال رہی ہوں آئل دالنے کے بعد اس کے اندر لسن ادرک کا پیس دالیں گے لسن ادرک کا پیس دال کے ہلکا سا اس کو ساٹے کریں گے یہاں ساٹے کرنے کے بعد اس کے اندر چکن دال دیں گے اور اس کو سٹر کریں گے تو چکن میں اچھا سا فلیور آ چکا ہے اب لسا نظرک کا اب ہم اس کے اندر اپنے سپائسک مرچے تکا مسالہ سالٹ بلیک اور وائٹ پیپر اور ٹومیٹوز اس کو سپائسک کریں گے 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 اس کو سپائسک کریں اس کو سپائسک کریں اس کو سپائسک کریں اس کے اندر اپنے سپائیں اپنے سپائسک کریں اور کچھ چیلی اور جس کی گارلک سوس جب گارلک سوس کریں Пока کوئی کے لقناہ نمیٹ کریں اور اسے ہمارے کے لئے اچھی طرح کھوک ہو چکی ہے اس کو میں بلکل میڈیم فلیم پہ کر دی ہوں لو فلیم پہ کر دیا میں نے کیپسکم کو بلکل اوورکک نہیں کرنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلکل لائٹ کوک کی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم نے لیے ہے یہاں پہ موزریلا چیز اس کو میں نے شریک کر لیا ہے اور یہاں گارنش کے لیے میں نے لیا ہے کیپسکم رنگ جس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے گارنش کے لیے ٹومیٹوز اور گارنش کے لیے اور لیوز اوپشنل ہے آپ لوگ لیں تو لیں نہ لیں تو نہ لیں تو سب سے پہلے ہاں میں نے ایک بیکنگ ٹرے لے لیے اس کے اندر میں یہ وائٹ سوس لگاؤں گی وائٹ سوس پرپیئر کرنے کے بعد اب ہم یہاں سٹریپس لگائیں گے تو یہاں میں نے تینوں لیئر لگا لی ہیں میری سٹریپس جو ہیں آپس میں چپک گئی تھی میں نے سب سے پہلے بوائل کر رکھی تھی پھر اس کے بعد یہ اور یہ بنایا آپ لوگ ایسی غلطی مت کریے گا ورنہ اس طریقے کا چورا ہو جانا ہے پھر مجھے نہ بولنا بتایا نہیں تو چلتے ہیں آگے کی ریسپی کی طرف اب اس کے اوپر پھر سے وائٹ سوس لگائیں گے ہلک ہلکا وائٹ سوس لگانے کے بعد یہاں ہم چھکن لگائیں گے اس کے اوپر چھکن کی لیئر اس طریقے سے چھکن کی لیئر لگانے کے بعد دوبارہ سٹریپس لگائیں گے اب دوبارہ سے لیئر لگانے کے بعد یہ وائٹ سوس لگائیں گے وائٹ سوس کی لیئر لگانے کے بعد دوبارہ چھکن لگائیں گے چھکن کی لیئر لگانے کے بعد یہاں پہ موزرویلا چیز ہے چیز دالوں گی میں اس کو پر چیز کے لیئر لگانے کے بعد یہاں دوبارہ لہزانیا سٹریپس چھکن کی لیئر لگانے کے بعد دوبارہ لہزانیا سٹریپس دالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے وائٹ سوس لگائے اور وائٹ سوس کے بعد اب میں یہاں چیز لگاؤں گی موزرویلا چیز کی لیئر لگانے کے اوپر میں نے چیز لگا لی ہے سٹریپس کے اوپر لیئر لائسٹ لاسٹ لیا رہی ہے چیز کی فل چیزی چیزی ہو رہا ہے اب اس کی گارنش سٹارٹ کریں گے آپ لوگ جس طرح چاہے کر لیں پھر ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹومیٹوز اوپشنل ہیں آپ لوگ چاہے تو اوپر لگائیں نہ چاہے تو نہ لگائیں لازانیا کو میں نے فل ریڈی کر لیا ہے اب بس اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اوان کے اندر اوان میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پہلے سے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لازانیا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اتنا زبردست کلر آئے اس کے اوپر چیزی لازانیا بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم سرف کریں گے اگر ہم میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک شہر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں نیکس ریسیپی کیا بنانی چاہیے اللہ حافظ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بودھائی ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بودھائی ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بودھائی ہے ب Anthropcommunیا